بے گم حضرت محل کا انگریزوں سے ٹکرانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ میں یہ واقعہ ایک سنگے میل کی حیثیت لگتا حضرت محل کا نام ہندوستان کی جنگ آزادی میں پہلی سرگرم عمل خاتون رہنمہ کے نام سے مشہور ہے اٹھاسو سنتاون اور اس سے اٹھاسو انٹھاون کی جنگ آزادی میں صوبہ عوض سے ان کی ناقابل فراموش جد و جہد تاریخ کے صفات میں سنہرے الفاظ میں درج ہے حضرت محل نے عورت ہوئے تے ہوئے بھی برطانوی سامرادی ایسٹ انڈیا کمپنی سے لحا لیا برطانوی حکومت کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ پالیسی کی مخارفت کرتے ہوئے انہوں نے ہندووں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے تحریک یا جنگ آزادی اے ہند اٹھاسو سنتاون کو ایک نیا رخ دیا بیگم حضرت محل پہلی ایسی قائد تھی جنہوں نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے اور بیس برس جلابتنی کی زندگی بسر کی یہ نواب باجید علی شاہ کی بیوی تھی اٹھارہ سو چھپن عزوی میں جب برطانوی حکومت نے نواب باجید علی کو جلابتن کر کے کلکتہ بھیج دیا تب حضرت محل نے آوت کی باغ دور سنبھالی اور بیگم حضرت محل ایک نئے کردار میں سب کے سامنے آتی آزادی کی مشار سبھی کے سینے میں جل رہی تھی لیکن اسے بھڑکانے اور جنون میں بدلے میں حضرت محل نے ایک خاص کردار ادا کیا انہوں نے ثابت کیا کہ عورت صرف گھر کی چہار دیواری کا نظام ہی خوبی سے نہیں سمالتی بلکہ وقت پرنے پر وہ اپنے جوہر دیکھا کر دشمنوں کو شکر دینے کا حوصلہ بھی رکھتی ہندوستان کی پہلے زنگ آزادی کے دوران انہوں نے اپنے خامیوں جن کے دلوں میں اپنے ملک سے انگریزوں کے ناپاک قدموں کو دور کرنے کا جذبہ تھا انگریز حکومت کے خلاف منظم کیا اور جب ان سے آوت کا نظام چھین لیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے برجیس قضر کو ولی احد بنا دیا جب لکھنا پر برزانوی حکومت نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور ان کے سارے حقوق چھین لیے تو انہوں نے بریٹیش حکومت کی طرف سے دی گئی کسی بھی طرح کی انایت کو ٹھکرا دیا اس سے بیگم حضرت مہر کی خودداری کا پتہ چلتا دیلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے نظر بند ہوتے ہی انقلابیوں کے خوصلے کمزور پڑھنے لگے لکھنا بھی دھیرے دھیرے انگریزوں کے قبضے میں آنے لگا تھا ہنگری خولاک اور جیمز آٹ کی فوجیں لکھنا پہنچ گئیں حضرت مہر قیصر باپ کے دروازے پر تالے لٹکوا دیئے انگریزی فوج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی بیگم حضرت مہر نے اب فوجیوں میں جوش بھرتے ہوئے کہا اب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے انگریز فوج کا ہنڈری ہولاک علم باک تک پہنچ چکا تھا کیمپ ویل بھی کچھ اور فوجیے لے کر اس کے ساتھ جا ملا علم باگ میں بہت ہو جو میں کٹا ہو گیا تھا عوام کے ساتھ مہر کے سپاہی شہر کی افاظت کے لیے امنٹ پڑے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی دونوں طرف تینوں کی بچھار ہو رہی تھی بیگم حضرت مہر کو قرار نہیں تھا وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر جہاں بازوں میں جوش بھر رہی تھے ان کی حوصلہ افضائی سے انقلابیوں کا جوش ہزار گناہ بڑھ جاتا وہ بھوکے پیاسے سب کچھ بھول کر اپنے وطن کی ایک ایک ہی زمین کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب انگریزوں نے اپنے ساتھیوں کو ریزیڈنسی سے آزاد کا راہی لیا اور لکھنوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا بیگم حضرت مہر ہندوستان کی خواتین طبقے کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بہت خوبصورت رہن دل اور نیڈر خاتون تھیں عوض کی پوری قوم عوام حدیدار اور فوج ان کی عزت کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربار کرنے کا جذبہ ان کی عوام میں تھا انہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک عورت کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں انہیں اپنی اس لیڈر پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا اور یہ بھروسہ بیگم حضرت مہر نے ٹوٹنے نہیں دیا جنگ کے بعد آخر کار بیگم حضرت مہر نے نیپال میں پناہ لے ابتدام نیپال کے رانہ جنگ بہادر نے انکار کر دیا لیکن بعد میں اجازت دے دی وہیں وہیں پر 1879 میں ان کی وفات ہوئی ساتھ منڈوں کی جامو مسجد کے قبرستان میں ان کو گمنام طور پر دفنا دیا گیا پندرہ اگر سنیس سو باسٹ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سبائی حکمت نے وکٹوریا پارک میں ان کی یاد میں سنگ مرمر کا مقبرہ تعمیر کرا کر اسے بیگم حضرت مہر پارک نام دے دیا اس ڈرامے میں محمد حسن نے مذکورہ بالا حقیقی واقعات کا خاطرخواہ لحاظ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں راوی کو نیپال کی سرط پر ایک چھوٹے سے قضبے میں ٹھہرایا تاکہ واقعات میں مناسبت پیدا ہو سکے محمد حضر نے بیگم حضرت مہر کے کردار کو بھی بڑی امدگی سے پیش کیا ڈرامے کے مقالمیں بہت جاندار اور دلچسپ ہیں کرداروں کے مزاج ان کی شخصیت کے مطابق ان کی زبان سے مقالموں کو ادا کرانے کا کامیاب کوشش کی گئی ڈرامے میں بیگم حضرت مہر کے مقالمے سے ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے نام پہلوں پر خاطرخواہ روشنی پڑتی ہے نمونے کے طور پر مقالمہ ملاہتہ ہو ملکِ عالم حضرت مہر کہو یاسمین میدانِ جنگ سے بری خبر آئی ہے حضرت مہر کو اب بری خبروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا یہی نہ کہ ہمارے جانبازوں کے خون سے دھرسی لال ہو گئی یہی نہ کہ ہمارے جان نصاروں نے ہستے ہستے جان کی بازی لگا دی اور ان کی لاشوں سے میدانِ جنگ کی زمین کہکشاو بن گئی یہی نہ کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں تلوار ہماری گردن تک آ چکی ہے جی ملکِ عالم جی ملکِ عالم جی ملکِ عالم جی ملکِ عالم حضرت مہر کو شکر سے ڈن رہی لگتا جو موت کو للکارتے ہیں وہ ہار سے نہیں کھپراتے ہیں آپ کی جہاں باز حکم کے منتظر ہیں کیا حتیار ڈال دیے جائیں کیوں سرکارِ عالی اب اس کے سوا کیا چارہ ہے ہر مورچے پر ہماری ہار ہو رہی ہے ہر جگہ موت اور تباہی توپوں سے ہاگ پرس رہی ہتیار کم ہیں گھوڑے زخمی سوار بے دم ہیں رست ختم ہے بارود کا خزانہ خالی انگریز کمانڈر نے پیغام بجوایا ہے کیا پیغام بھیجا ظالموں نے یہی کہ ہم اپنی موت کے فرمان پر دستخط کرتے ہیں حکومت قاتلوں کے حوالے کرتے ہیں نہیں اس نے کہلایا ہے کہ اگر ہتیار ڈال دیے جائیں تو وہ سرکارِ عالیہ کو جان کی امان دیتا ہے منکہ عالیہ کا بال بیکا نہیں ہوگا خیموش حضرت محل کی جان اتنی قیمتی نہیں کہ آوت کی سلطنت کے بدلیم اس کا سعودہ کیا جائے ہم لڑتے لڑتے جان دے دیں گے مگر ہار نہیں مانے گے یاسمین رونے لگتی ہے روتی ہے پگلی ہم نے لڑائی ہاری ہے جنگ نہیں خضرت محل کو آسموں سے نفرت ہے ہم جنگ جاری رکھیں گے موت جب دروازے پر کھڑی ہو تو اچھے اچھوں کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے مگر بیگم حضرت محل نے مشکل وقت میں بھی اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہیں اپنی جان کے بدلے ملک کا سعودہ گوارہ کیا وہ ہر وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہیں اور قدم قدم پر ان کی حوصلہ افضائی کرتی رہتی تھی تاکہ مایوسی اور ناموزی کو چھوئے چھوئے بھی نہیں اور ان کا حوصلہ بھلند رہے ایک موقع پر ان کا سپہ سالار خوشحال زخمی حالت میں آ کر جب ان سے کہتا ہے ملک عالم فرنگی توخ خانے نے میرا بازو توڑ دیا میرا بازو توڑ دیا میں سرکار کی قدمت خوشحال خان شیروں کو گیدر بھب کیوں سے ڈڑاتا ہے ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کر تم چھارہ در سے گھر چکے ہو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ورنہ گولی مار دوں گا چھوئے کی اولاد سپاہی ہتیار نہیں ڈالا کرتے سپاہی کی جیت یا موت صفحہ بہتر زبان و بیان کی لحاظ سے خون کا دھبا بہت ہی امدہ ڈراما ہے کہ ڈان نگارے بھی کمال کی ہیں منظر کشی بھی خوب ہے پلات میں کوئی جھول نہیں ہم اگر کسی مردے کی روح کا اپنی آپ بیتی سنانا ڈراما کی ترسیل میں عیب پیدا کرتا ہے ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ پر کسی زندہ کردار کو رکھنا ممکن نہیں تھا واقعہ اگر ساٹھ ستر سال کے اندر کا ہوتا تو مراؤ جان عدہ کی طرح خون کا دھبا کی بھی توایف اپنی آپ بیتی حالت یاد میں سنا سکتی تھی مگر جب محمد حسن اس داما کو تحریر کر رہے تھے تو اس واقعہ کے گزرے ہوئے سو سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اس میں شعور کی روح کی ٹکنک کا استعمال کیا جاتا اس ٹکنک کے استعمال سے دراما کی ترسیل متاثر ہونے سے بچ جاتی اور دراما اور درامائیت حقیقت سے قریب تر بھی ہو جاتی میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دراما میں معافوق الفطرت اناثر کا استعمال ممنوع ہے بلکہ میں بس اتنا کہتنا چاہتا ہوں کہ درامے کی ترسیل متاثر نہ ہو پیشکس کے لحاظ سے بھی یہ کامیاب دراما ہے اور یہ محمد حسن کی دراما نگاری کی خصوصیت بھی ہے کہ ان کے اس تیج درامیوں کو پیش کرنے میں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے درامے کی کہانی ایک مشہور تاریخی واقعہ پر مبنی ہے اس لیے ذہن نشی ہونے میں کوئی اُلچھاؤ یا پیچیتگی آڑے نہیں آتی پوری کہانی فلیش بیک میں اور ڈرانی فضاء قائم رکھ کر کہی گئی جو کاری کو باندھے رکھنے اور ان کے تجسس کو برقرار رکھنے میں کافی معاوین حالات معاوین ثابت ہوتی ہے اس کہانی کو بیگم حضرت محل کی خاص کنیز یاسمین راوی کو اور راوی ہم سے بیان کرتا ہے مثال کے طور پر یہ منظر دیکھیں منشی جی بہت اچھا سرکار میں چائے ابھی بھیجوائے دیتا ہوں مگر رات ہونے سے پہلے ضرور گھر چلے جائیے گا منشی جی چلے گئے میں دیر تک قتل کے مقدمے کی فائل دیکھتا رہا تھک گیا اٹھارہ سر سنتامن اس وی کی جنگ آزادی کی تاریخ کے ورق کو لڑتا رہا پھر نہ جانے کب رات ہو گئی دیوار پر لگے گھنٹے نے بارہ بجائے کمرے میں تیز خوشبو کی لپٹ آئی کھنکروں کی چنکار گونج اٹھی پجلی غائب خبرہ کر شما جلائی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی جیسے کوئی مردہ ہٹیاں چٹھا کر زندہ ہو رہا ہوں بارہ بستے ہیں درو مت نوجوان میں تمہیں کوئی نقصہ نہیں پہنچاؤں گی کون ہو تم خون کا دبا اس درامے کا بھی نام ہے اور اس درامے کے مجموعے کا بھی دبا کو امیمی طور پر لوگ نا پسند کرتے ہیں اور اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس درامے میں بھی راوی جو امارت کرائے پر لیہوز کے بارے میں منشی جی نے بتایا ہے کہ اس کے بلائی حصے کہ فرش پر ایک خون کا دھبا ہے اس کو لوگوں نے مٹانے کی بہت کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہوئے کیونکہ دھبا کسی عام مقتول کا نہیں بلکہ ایک شہید کے خون کا ہے اور چونکہ اسے اپنا حق چاہیے کیونکہ شہید ہونے ہوتے ہوئے بھی اسے شہادت کا درجہ حاصل نہیں ہوا ہے اس لئے وہ بے چین ہے اور اپنا نشان باقی رکھے ہوئے پھر جب راوی سے ایک شب مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنا واقعہ پیان کر عوام کے لیے اپرت چھوڑ جاتی ہے اور اس کے بعد خود بخود وہ خون کا دھبا اپنے آپ مٹ جاتا ہے یہی وہ خون کا دھبا ہے جسے لاکھ کوشش کے باوجود مٹایا نہیں جا سکا تھا ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی عبرت کے لیے ہی انمیت نکوش کی طرح باقی رہ گیا تھا تو دوستو ابھی آپ ایک مضمون سن رہے تھے یہ مضمون کا دوسرا پارٹ تھا پہلا پارٹ میں پہلے پڑ چکا ہوں چونکہ بڑا مضمون ہے اس لئے اسے دو پارٹ میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں مہنامہ خاتین دنیا سے میں نے اسے لیا ہے اور اس کے مصنف ہیں جناب ڈاکٹر پرویز آلم اسسٹن پروفیسر اپارٹمنٹ آف اردو گورنمنٹ گز کالیج باری دھولپور 328021 راجستان موبائل نمبر ہے آپ کا ڈبل لائن سیون وائن سیون ون نائن ایٹ نائن تھری فائف تھری پرویز ڈاکٹر پرویز آلم کا موبائل نمبر نوٹ کر لیں نائن نائن سیون ون نائن ایٹ نائن تھری فائف تھری اگر آپ کو مضمون پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹ ان سے بات کرنا چاہتے تو ان کے موبائل پر آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں اور اس کے سلسلے میں آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون یقین پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تو دوستو اجاد دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی بگرام میں جس کا نام ہے احمد راشد کی عذبی دنیا